سلام علیکم فرنڈز اور مرکم ٹو کے کے ویڈز چینل دوستوں جب بھی ہم بائیک پہ لمبے سفر یا ٹور کی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمارے ذہن میں دو کومن سوال آتے ہیں اور وہ یہ کہ کیا ہم چھوٹے سی سی یعنی ون ٹو فائب سی سی ہنڈڈ سی سی سیونٹی سی سی جو ہمارے ہاں بائیک بہت عام ہیں کیا ہم اس کو ٹورنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ایک بائیک کو مسلسل کتنے کلومیٹر تک اس کو مسلسل چلا سکتے ہیں یعنی اس کو وقفہ کتنی دیر تک دینا چاہیے یا دینا چاہیے بھی یا نہیں اس کو ریسٹ بیچ میں دینی چاہیے یا نہیں تو ان دونوں سوال کے جواب میں آپ کو دوں گا اب اگر آئیں پہلے سوال کی طرف تو چاہے آپ کا بائیک سیونٹی سی سی ہو ہنڈڈ سی سی ہو یا ون ٹو فائب سی سی تو آپ اس کو ٹورنگ کے لیے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کنڈیشنز کچھ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا پہلی جو کنڈیشنز میں آپ نے یہ چیز اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بائیک ویل ٹیونڈ ہو ویل منٹینڈ ہو اور ویل انجینئرڈ ہو اب اس سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ کے بائیک کی تیوننگ اچھے سی ہوئی ہو اس کو منٹینس اچھی سی ہوئی ہو اور اس کی بلٹ کوالٹی اچھی ہو یعنی کہ آپ کا بائیک لمبے سفر کرنے کا برداش رکھتا ہو یعنی اس کی بلٹ کوالٹی اچھی ہو میں مثال آپ کو دیتا ہوں میرے پاس ایک دور میں چائنہ کا ہنڈٹ سی سی ہوا کرتا تھا جس کی انجین کوالٹی پھر بہتر تھی انجین کی طرف سے مسئلہ نہیں آتا تھا لیکن باقی جو اس کا بائیک تھا وہ بہت پور انجینئرنگ اور بہت پور کوالٹی سے بنایا گیا تھا اس کو چلا ہو تو اس کے جتنے مرضی ٹائٹ ٹائٹ کر لو اس کو منٹینڈ کر لو میں کور لگا ہوتا چھوٹا تھا وہ گر جائے وہ تو گرتا ہی رہتا تھا وہ مجھے بار بار نیا لگانا پڑتا تھا اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ وہ اس کی بناوٹ ہی بڑی پور طریقے سے کی گئی تھی باقی تو اس کا علاج پھر نہیں ہوتا تو اگر آپ کی بائیک کی بلٹ کوالٹی اچھی ہے ویل انجینئرڈ ہے ویل منٹین ویل ٹیونڈ ہے تو پھر آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں لانگ ٹورز پہ دوسری کنڈیشن کی بات کریں اس میں آپ نے اپنے بائیک کی پچھتے پور صاعت اس کے پر آپ نے بائیک کرنی ہے اگر آپaso پھر آپ کے چھوٹے سی سی کا بائیک ہے تو دوسری کوائیں پولین روڈز پہ اس کے پر ٹورنگ کریں اگر آپ اس کے پر sometimes کوئی سی اوفرڈند کرنی یا اس کو چڑھائیں گے کے زیادہ تو اس سے بچے پور اس تیسری کنڈیشن میں ہی جو دوسرا سوال ہے وہ بھی کور ہو جائے گا اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ اپنے بائیک کو مسلسل کتنی دیر تک چلا سکتے ہیں اب جہاں تک بات ہے مسلسل چلانے کی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کی کتنی حمد ہے آپ اس کو کتنی دیر تک چلا سکتے ہیں کیونکہ ایک مشین کو اگر آپ اس کی سیف کنڈیشن میں رکھیں گے تو پھر آپ اس کو جتنی دیر مرضی چاہے چلائیں مشین ہے وہ تھکتی نہیں ہے تو پھر آپ کی حمد پہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو کتنی دیر تک چلا سکتے ہیں اب جہاں تک چلانے کی بات ہے اس میں بھی کچھ کنڈیشن سے اس کو آپ نے بڑے سیریس لینا ہوگا اور خیال رکھنا ہوگا اب وہ کنڈیشن کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہرے جو چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا بائیک کو مسلسل چلانے میں وہ یہ ہے کہ آپ کے بائیک کی جو ٹاپ سپیڈ ہوگی یا اس کو میکسیمم ریو پہ آپ نے نہیں رکھنا اس کو اس کی جو ٹاپ سپیڈ فرس کریں آپ کا بائیک نارمل کنڈیشن میں یعنی ڈیفالل سیٹنگ جو کمپنی نے بھیجی تھی اس کے حساب سے وہ سو تک جاتا ہے ہندر کلمٹر پر آر اس کی سپیڈ ہے تو آپ نے اس کو سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ پہ رکھ کے اس کو آپ نے چلانا ہے لمبے ٹورز پہ یعنی اس کو فل سپیڈ پہ آپ نے نہیں رکھنا ورنہ اس سے انجن ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور انجن جب ہیٹ اپ ہوگا تو وہ سیز ہو جائے گا یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ چک مار جاتا ہے سیز ہو جاتا ہے تو آپ نے بائیک کو جب لمبے سفر پہ مسلسل چلانا ہے تو آپ نے بائیک کی ٹاپ سپیڈ سے اس کو سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ سپیڈ پہ رکھنا ہے یعنی اگر سو کلیمیٹر پر آر آپ کا بائیک فل سپیڈ پہ چلتا ہے تو آپ اس کو ستر یا پچھتر کلیمیٹر پر آر کے سپیڈ پہ رکھیں گے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بائیک تھنڈا ہوتا ہے اس کا انجن جب بالکل تھنڈا ہوتا ہے تو وہ نارملی روم ٹمپریچر پہ ہوتا ہے جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ چلاتے ہیں تو پھر جو بائیک کے اندر انجن کے اندر جو انجن آئل ہوتا ہے اور جو باہر سے اس کو ائر لگ رہی ہوتی ہے انجن کے جو اوپر فنز بے تو وہ اس کو کول کر رہی ہوتی ہیں اب اگر بائیک کو آپ بالکل ٹاپ پہ رکھیں گے ٹاپ سپیڈ پہ تو وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ہیٹ کمبسٹن ہو رہی ہوتی ہے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو باہر سے ائر لگ رہی ہوتی ہے اور اندر جو انجن آئل ہوتا ہے وہ اس کو کول نہیں کر پاتا کیونکہ اگر آپ اس کا مسلطل زیادہ دیر تک رکھیں گے تو وہ پھر ہیٹ اپ ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اتنا وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا کہ اس کے اندر زائر ہے جب وہ بھی میٹل ہے تو وہ پھر چیز پھیل جاتی ہے جب پھیلتی ہے پسٹن اور وہ سب کچھ تو وہ پھر انجن سیز ہو جاتا ہے تو آپ اگر اس کو سیونٹی پرسنٹ تک رکھیں گے تو پھر اس کا جو باہر سے ائر لگ رہی ہے اور اندر انجن آئل وہ اس کو ٹمپریچر ایک لیول پر منٹین کر دے گا جہاں پر اس کا ٹمپریچر جہاں پر وہ برداشت کر سکے گا تو وہ اس لیول پر منٹین رہ جائے گا تو پھر اس سے انجن آپ کا نورملی چلتا رہے گا اس کو سیز ہونے کے چانسز نہیں ہوں گے دوسری چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب آپ بائیک کو لمبے سفر پر لے کے جانے لگیں تو آپ میک شور کر لیں اس کے بعد کا کہ آپ کے بائیک میں انجن آئل نیا ڈلا ہوا ہو اور اگر آپ نے اس کو مسلسل زیادہ کھینچنا بھی ہے پھر لمبے سفر پر زیادہ مسلسل چلانا ہے اس کو تو آپ اگر بائیک کا انجن آئل فرض کریں ہزار پندرہ سو بھی اگر آپ چینج کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس کو ہزار کلومیٹر پر اس کو چینج کر دیں یا گیارہ سو پر اس کو چینج کر دیں تاکہ کیونکہ نورمل کنڈیشن میں جب آپ تھوڑا تھوڑا بائیک چلاتے ہیں اس میں انجن آئل اتنا جلدی نہیں خراب ہوتا جتنا آپ مسلسل اس کو لمبے سفر پر چلاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ اس کو مسلسل زیادہ چلانا ہے لمبے سفر پر تو آپ اس کو انجن آئل بھی جتنا آپ چینج کرتے ہیں نورملی اس سے زرہ جلدی چینج کر لیں تو بہتر ہے تیسری بہت اہم چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بائیک مسلسل چلاتے ہیں لمبہ ٹورز پر آپ نکل گئے ہیں تو جہاں پر آپ کو تھکاوٹ فیل ہو چاہے وہ سو کلومیٹر ہو دو سو کلومیٹر پر آکے وہاں پر آپ کو ریسٹ لینا چاہیے کیونکہ جو مشین ہے جو موٹر سائیکل ہیں وہ تو نہیں تھکتی وہ تو اگر آپ سیف کنڈیشنمنٹ کو چلائیں گے وہ چلتی جائے گی جب تک یا وہ خراب ہوگی رک جائے گی اور یا پھر وہ چلتی ہی چلی جائے گی لیکن انسان کی جو مشین ہے وہ تھک جاتی ہے وہ ریلیکسیشن ریسٹ مانگتی ہے تو جہاں پر آپ تھک جائیں بے شک سو کلومیٹر پر دو سو پر آپ نے اپنے اندر وہ جوش نہیں لے کیا نا بعض دفعہ انسان کہتا میں تین سو پورا کر لوں چار سو کر لوں پانچ سو کر لوں کلومیٹر پورا کر لوں پھر ایک ہی بار جا کے ریسٹ کروں گا وہاں پہنچ کے میں ریسٹ کر لوں گا ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی جہاں پر آپ کو تھکاوٹ فیل ہو بائیک روک لیں وہاں پر آپ اچھے طریقے سے ریسٹ کر لیں کیونکہ انسان مسلسل چلاتے ہوئے پھر یہ ہوتا ہے کہ جوش میں آکے انسان پھر چلاتا رہتا ہے اور انسان کا ذہن جو ہے وہ تھک جاتا ہے سلیپی فیل کرتا ہے اور پھر ایسے کچھ سارے واقعات آپ نے دیکھے سنے ہوں گے جس میں پھر انسان کے ساتھ بہت خطرناک حادثے پیش آ جاتے ہیں تو جہاں پر آپ کو ریسٹ کی ضرورت پڑے وہاں پر آپ ریسٹ لازمی لیجئے گا اور ایک اور ٹپ جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ میک شور کر لیں اگر آپ بائیک پر لمبے سفر کرنے کا ارادہ ہے آپ کو یا آپ اس پر ٹورنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کا میک شور کر لیں کہ آپ کے بائیک کے شوک اچھے ہو شوک ایبزوربر سسپنشن اس کی اچھی ہو دوسرا تھوڑا آرام دی ہو بائیک ورنہ اگر آپ کا بائیک آرام دی نہیں ہوگا اور آپ اس پر لمبے سفر مسلسل کرتے رہیں گے تو پھر آپ بہت جلد کمر کے مریض بن سکتے ہیں بارہل اس میں بہت ساری باتیں پھر چلتی جائیں گی تو جو مین ٹاپک تھا مین کوسٹن تھے امید ہے میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کے لئے معلوماتیں ثابت ہوئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کہ کی ویڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا دھیان سے بائک چلائیے گا اپنا اور اپنے بائک کا خیال رکھے گا اللہ حافظ